قولا سلمان نے حکم دیا نکیرو لہا عرشہا عورت کا تخت وضع بدل کر اس کے سامنے بیگانہ کر دو یعنی اس تخت کی ڈیزائن شیب کی شکل اتنی بدل دو کہ دیکھنے سے محسوس ہو کہ یہ کوئی اور تخت ہے ننظر کہ ہم دیکھیں اتاحت دی ام تکون من اللہین لا یحتدون کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو نواقف رہے یعنی آپ نے چاہا کہ میں اس کی عقل کی تیزی دیکھوں اس کے عقل کا امتحان لوں اسے آج کل ہمارے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا آئی کیو جیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے یعنی عقل کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا لیول کتنا ہے تو آپ نے چاہا کہ میں اس کو دیکھوں کہ یہ عقل مند ہے یا نہیں پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے تخت کی شکل بلکل بدلی ہوئی تھی تو اگر یہ عقل مند نہ ہوتی تو کہتی کہ ہاں میرا تخت اسی سے ملتا جلتا ہے لیکن میرا تخت تو وہاں پر ہے لیکن عقل کی تیزی اسے اتنی حاصل تھی کہ فوراں پہچان گئی بولی گویا کہ یہ وہی ہے اس جواب سے اس کا کمال عقل معلوم ہوا اب اس سے کہا گیا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے دروازہ بند کرنے تالے لگانے پہرہ دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا اس پر اس نے کہا وَأُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی خبر ہمیں مل گئی آپ سچے نبی ہیں اس کی خبر ہمیں مل گئی حدود کے واقعے سے اور جو ہمارا وفد آپ کی خدمت میں تحفے لے کر آیا تھا تو اس جماعت کا جو قاسد تھا اس نے جو باتیں بتائیں اس سے ہم نے سب چیزوں کو جان لیا ہے وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم فرمبردار ہوئے ہم نے آپ کی اطاعت اور آپ کی فرمبرداری اختیار کی وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اسے رکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی یعنی اللہ کی عبادت و توحید سے اسلام کی طرف آنے سے اسے اس چیز نے رکا جسے وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی یعنی جو یہ پوجا پاٹ کا طریقہ اور اس کا جو مذہب تھا یہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنا اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی لیکن یہ سارے مناظر یہ طاقتیں دیکھ کر وہ اللہ کے حضور جھک گئی اور ایمان لے آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ایک ہوز کے بیچ میں تھا اور اس ہوز پر شیشہ لگا ہوا تھا نیچے پانی جاری تھا اور اس میں مچھلیاں تھی قِيلَ لَهَدْ خُلِصْصَرْحَا اس سے کہا گیا سہن میں آہ وہ سہن شفاف آبگینے کا تھا اس کے نیچے پانی جاری تھا اس میں مچھلیاں تھی اس کے وسط میں درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جس پر آب جلوہ افروز تھے فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّا پھر جب اس نے اسے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھی جو کہ ملکہِ ملکیش نے شیشہ نہیں دیکھا تھا دنیا میں سب سے پہلے شیشہ بنانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے بڑی اسے حیرت ہوئی کہ نیچے پانی ہے پانی کے اوپر ان کا تخت ہے تو اس لیے خیال کیا کہ میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اور اپنی پنلیاں کھولیں تاکہ پانی میں چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو قولا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اِنَّهُ سَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرٌ یہ تو ایک چکنا سہن ہے شیشوں جڑا یعنی اس میں اوپر شیشے لگے ہیں نیچے تالاب ہے اور یہ چکنا فرش ہے سہن ہے تم اس پر چل کر آ جاؤ تمہارے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے یہ پانی نہیں ہے یہ سن کر بلکیس نے اپنی پنلیاں چھپا لیں اور اس سے اس کو بہت تعجب ہوا اور اس نے یقین کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اور آپ کی حکومت اللہ کی طرف سے ہے اور ان اجائبات سے اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ کی نبوت پر استلال کیا اب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ تیرے غیر کو پوجا سورج کی میں نے پوجا کی اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب سارے جہاں کا چنانچہ اس نے اخلاص کے ساتھ توحید اور اسلام کو قبول کیا اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کی وانگو فصلین نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ نے اسے نعمتیں دی ہوتی ہیں قبول اسلام کے بعد ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے جب ملکہِ بلکیس نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نکاح فرمایا پہلے وہ سبا کی ملکہ تھی اب وہ پوری دنیا کی ملکہ ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات سے اس کی دنیا بھی سمر گئی اور آخرت بھی سمر گئی آج جو ہم نعمتیں پا رہے ہیں اگر ہم سچی پکی توبہ کر لیں اور اللہ کے سچے فرماوردار بن جائیں پھر دیکھیں کیسا کرم ہوتا ہے کیسی دنیا سمرتی ہے کیسی آخرت سمرتی ہے اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے ہمیں رب کے حضور صحیح طور پر جھکنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور پاکی زندگی نصیب فرمائے موسیقی